نمازکار کسان مطروں کسان مطروں آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتائیں گے کہ گیہوں کی سچائی کپ کرنی چاہیے کتنے دن پر کرنی چاہیے اور کتنی سچائی کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ کسان بھائیوں پہلی سچائی پر خات کی ماترہ اور کون کون سی خات ڈالنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں لگنے والے روک بیماریوں کی سمسیہ کے بارے میں جانکاری دیں گے کسان بھائیوں گیہوں کی اچھی اپج لینے کے لئے اچھی پیداوار لینے کے لئے کسان بھائیوں آپ کو یہ جانکاری عوض سے ہونی چاہیے کہ گیہوں کی سچائی کپ اور کتنے دن پر کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ خات دینے کی بھی جانکاری ہونی چاہیے یہ عوض سے کھائے کسان بھائیوں کیونکہ جب تک آپ کو جانکاری نہیں ہوگی آپ کھیتی کر کے اس کا سمجھ سمجھ پر دیکھ بھال کر کے آپ اچھا اتپادن نہیں لے سکتے ہیں اس لئے آپ کو تھوڑا بہت جانکاری کھیتی کے بارے میں آپ کو عوصہ ہونی چاہیے کسان بھائیوں ید جانکاری اچھی لگے گی تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائنگ اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ساری کھیتی سے سمبندیت ساری اپڈیٹس آپ کو اس چینل کے مادہم سے ملتی رہ گی کسان بھائیوں اس چینل پر کیول آپ کو کھیتی سمبندیت سبھی جانکاری دی جائے گی یدی آپ کی کوئی سمسیا یا سجھاو ہے تو آپ ہمیں کمن باکس میں کمن کر کے جرور بتائیں کسان بھائیوں گیہوں کی اچھی اپد لینے کے لیے سچائی بہت ہی آوچھک ہے تو کسان بھائیوں اس کی پہلی سچائی جو ہوتی ہے وہیں بھوائی سے 21 سے 25 دن پر کرنی چاہیے بھوائی سے 21 سے 25 دن پر اس کی پہلی سچائی کرنی چاہیے اور شکتہ انسار کسان بھائیوں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو مقتیع مانا جاتا ہے وہے لگ بگ 21 سے 25 دن پر اس کی سچائی اتعاوچھک مانی گئی ہے کیونکہ کسان بھائیوں جیسا کہ کہا گیا ہے جل ہی جیون ہے پانی کے بینہ سب ادھورہ ہے تو اس لئے کسان بھائیوں گیہوں کی بھوائی سے 21 سے 25 دن میں آپ پہلی سچائی کر سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دوسری سچائی کسان بھائیوں اس کی دوسری سچائی جو ہے بھوائی سے 45 سے 50 دن پر دوسری سچائی جو کہا ہے کسان بھائیوں 45 سے 50 دن پر اس کی کرنی چاہیے اور اس کی تیسری سچائی کی تبارہ پانی کب دیں تو بھوائی سے 75 سے 80 دن پر آپ تیسرا پانی لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں کسان بھائیوں گیہوں کی اچھی اپس اچھا اتپادن لینے کے لئے کم سے کم چار سچائی کیا سکتا ہوتی ہے سمیہ انشار آپ سچائی فصل کیا سکتا انشار سچائی کرتے رہیں اور کسان بھائیوں گیہوں کی فصل میں چوتھا پانی بھوائی سے 100 سے 105 دن پر دیا جاتا ہے کسان بھائیوں کئی چھتروں میں تین ہی پانی میں کام چل جاتا ہے آپ اپنے چھتر نشار سچائی کی بوستہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کسان بھائیوں بات کرتے ہیں کی سچائی کے بعد یا بھوائی کے بعد کتنے دن پر اور کتنی کھات دینی چاہیے کسان بھائیوں پچیس سے تیس دن پر جب آپ سچائی کر دیتے ہیں اس کے بعد 45 کلو گرام یوریا اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ کلو گرام مایکرو نیوٹنٹ ملا کر پہلی سچائی کرنے کے بعد کھات دینا چاہیے جڑوں کے پاس اور دوسری جو ہے دوسری کھات پچاس سے پچپن دن پر 45 کلو گرام یوریا کے ساتھ پانچ کلو گرام یفکو ساغر کا دانے دار جسے جائیوک کے نام سے جانا جاتا ہے ید آپ کسی انکمبنی کی اچھی جائیوک جانتے ہیں تو اس کا پریوک بھی کر سکتے ہیں 45 کلو یوریا اور اس کے ساتھ پانچ کلو جائیوک خات کسان بھائیوں اس کے بعد اس میں بات کرتے ہیں کہ اس میں لگنے والے روگ جیسے دھاری دار رتوہ ہے تنہ رتوہ ہے پہلا سپری جو کی سجنٹا کمبنی کا ٹیلٹ کے نام سے پروپی کونہ جول پچیس پرسنٹ اسی آتا ہے اور اسی کے ساتھ کیٹ پتنگوں کی روگ تھام کے لیے گھانا کیمکل کمبنی کا حملہ پانچ سو پچاس جو آتا ہے کی ساڑھے تین سو ایمیل یعنی تین سو پچاس ایمیل ایک سو پچاس لیٹر پانی میں گھول بنا کر آپ ایک اکڑ میں چھکا کریں تو ایسی کوئی حصتی بنتی ہے تو آپ ان دوائیوں کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کی جیسے آپ کے پودھے بڑے ہو گئی ہیں بالیاں آ گئی ہیں دانے بن چکے ہیں یا بننے کی اوستہ میں ہیں تو کسان بھائیوں آپ کو کوئی نہ کوئی پی جی یا پلانٹ گروت ریگلیٹر کا پریوک کرنا چاہیے جسے کسان بھائی ہمارے ٹونک کے نام سے جانتے ہیں تو آپ گھرڑا کیمکل لیمٹڈ کمپنی کا جو کی چمتکار کے نام سے آتی ہے دو سو ایمیل پرت لیٹر دو سو ایمیل سوری دو سو ایمیل پرت ایکڑ کی حساب سے آپ اس کا گھول بنا کر چھرکا کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دانے کی چمک و سائننگ کے لیے آپ بی ٹوئنٹی ارثات بوران بیس پرسنٹ کا چھرکا کرنا چاہیے جس سے آپ کے دانے چمکدار سوست دیکھنے میں اچھا اور فصل آپ کی سوست رہے گی کا پریوگ کرنا چاہیے کسان بھائیوں اس کے بعد آپ اسی سمائے یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فصلیں پیلی ہے یا گروت کم ہوا ہے تو ین پی کے انیس انیس کا بھی پریوگ آپ سمیہ نشار کر سکتے ہیں ان پی کے باون چونتیس کا پریوگ آپ فصل پک کر تیار ہونے سے تھوڑا پہلے کرنا چاہیے کسان بھائیوں سو سے ایک سو پانچ دن پر باون چونتیس کا پریوگ